اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر عباد عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور مشہور شخصیات کی شادیوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو ایسے میں یمنہ زیدی کی شادی کی تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے اور اب لوگ کے ذہنوں میں یہ سوالات آ رہے ہیں کہ کب رشتہ فائنل ہوا کب سارے معاملات تیہ ہوئے اور کس کے ساتھ شادی یمنہ زیدی کی تیہ ہوئی ہے کیا احمد علی اکبر جو کہ سے پہلے بھی کئی بار اس سلسلے میں خبروں میں آ چکے ہیں کیا احمد علی اکبر سے یمنہ زیدی کی شادی ہونے جاری ہے سب سے پہلے تو کہ کب ہونے جاری ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل ضبور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز انفرمیشن نوٹفیکیشنز اور الیٹس آپ تک فوری اور پروقت پہنچ دیں اور ویڈیو پوری دیکھیں گے تو پوری سیچویشن سمجھ آ جائے گی کہ بات آخر ہے کیا کہانی ہے کیا اصلی خبر ہے کیا چونکہ یمنہ زیدی اس وقت اپنے پروجیکس میں بیزی ہیں اور ایک کے بعد ایک بڑا پروجیکس سامنے آ رہا ہے ابھی نایاب ریلیز ہونی ہے تین چار روز بعد اور ظاہرے جس طرح پروموشن اور مارکٹنگ کی جا رہی ہے تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ایک بڑی کامیابی حاصل کرے گی اور اب اس کامیابی کی سیلیبریشن سے یمنہ زیدی ابھی باہر بھی نہیں آئی ہوں گی کہ جنٹلمن آ جائ اور جنٹلمن کے بعد پھر لوگ کو انتظار ہے تیرے بن کے سیزن ٹو کا اصل تو اس کا لوگ کو انتظار ہے کہ کب اس کی شور شروع ہوگی تو جب یمنہ زیدی کی شادی کی خبروں سے متعلق جب کچھ باتیں ہوئیں اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں تو لوگ کے ظنوں میں آیا کہ تیرے بن کے سیزن ٹو سے پہلے گئے شادی ہونے جاری ہے یا پھر تیرے بن کے سیزن ٹو کے بعد یہ شادی ہونے جاری ہے تو شادی کی خبر دراصل نکل کر سامنے کہاں سے آئی آپ سب جانتے ہیں کہ مش اپنے مختلف پروگرامز ہیں اور پوڈکاسٹ میں ان کو بلا کر اور مختلف شخصیات کے حوالے سے ان کے فیوچر کے حوالے سے ان سے پوچھتے رہتے ہیں تو اسی طرح کا ایک پوڈکاسٹ ہوا جس میں ان کو بلایا گیا اور وہاں پر ان سے یومنہ زہدی سے متعلق سوال پوچھا گیا کہ یومنہ زہدی کی شادی چونکہ ان کے فینس بار بار اس سے متعلق دسکشن کرتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے چونکہ ایک دو بار ایسا ہو چکا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ افواہیں پھیلا دی گئی تھی کہ احمد علی اکبر کے ساتھ ان کی شادی ہو چکی ہے وہ ایک فوٹو شوٹ تھا اور وہ فوٹو شوٹ وائرل ہوا اور اس کے بعد پھر وہاں سے یہ غلط خبریں اس طرح کی پھیلیں اور پھر اس پر کلیریفیکیشن خود دینی پڑی احمد علی اکبر کو بھی یومنہ زہدی کو بھی تو بیرل اب ایک پوڈکاسٹ میں جب سامیہ خان سے یومنہ زہدی کی شادی سے متعلق پوچھا گیا کہ ان کے سٹارز کو دیکھتے ہوئے اور جو ان کی ساری ڈیٹیلز ہیں جس کی بنیاد پر ایسٹرولوجرز آگے کچھ اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سے سٹار کے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے کون کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے کس کی شادی کب ہو سکتی ہے جب سامیہ خان سے یومنہ زہدی سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یومنہ زہدی کا جو رشتہ ہے اور جو ان کے سلسلے میں ساری معاملات ہیں وہ تو اسی سال یعنی دوزار چوبیس میں ہی تیع ہو جائیں گے لیکن شادی دوزار چوبیس میں نہیں ہوگی بلکہ دو ہزار پچیس میں ہوگی تو اب ظاہر ہے یومنہ زہدی کے جو فینز ہیں انہیں سامیہ خان کے مطابق تو ابھی مزید ایک سال یومنہ زہدی کی شادی کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اور یہ تھوڑا سا لوجیکل اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ اس سال بڑے پروجیکس یومنہ زہدی کے پاس ابھی موجود ہیں جو ابھی اس سال کے شروع کے پانچ چھے مہینے آپ کہیں تو وہ تو بالکل ہی پیک ہیں اور وہ اس لیے پیک ہیں کہ ابھی چونکہ نایاب یومنہ زہدی کی پہلی مووی ہے اور اس کے بعد جو ڈرامے ہیں وہ بھی بڑے ہی امپورٹنڈ ڈرامے اس وقت ان کے پاس موجود ہیں چونکہ جنٹلمن اور تیرے بن کے سیزن ٹو کے علاوہ خلیل اور عمان کمر کا ایک اور ڈراما جو کہ خلیل اور عمان کمر خود ہی لکھ رہے ہیں خود ہی ڈریکٹ کر رہے ہیں اور بول انٹرینمنٹ پر وہ ڈراما آنا ہے اور کچھ دن کے بعد اس پر کام بھی شروع ہونا ہے تو یہ ایسے پروجیکس ہیں یہ چار پروجیکس کے جو شروع ہو کے اور کمپلیٹ ہوتے ہوتے ظاہرے پانچ سے چھے مہینے کا ٹائم لیں گے اور اتنے بڑے بڑے یہ پروجیکس ہیں کہ اس کے درمیان ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور پھر ظاہرے کہ جب یہ پروجیکس اپنے اختتام کی جانب جا رہے ہوں گے اپنے کمپلیشن کی طرف جا رہے ہوں گے تو اسی دوران جو کچھ دوسرے چھوٹے موٹے پروجیکس ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں جو کہ فوٹو شوٹس ہیں ویڈیو شوٹس کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بڑا مزید پروجیک بھی اور ظاہرے جب نایاب کی سیلیبریشن ہوگی کامیابی کی چونکہ یہ بات یقین ہی ہے کہ ایک بلوگ بسٹر مووی ہوگی تو اس کے بعد ظاہرے کے فوری طور پر امنا زیدی کو کوئی دوسری مووی بھی آفر ہو سکتی ہے کچھ مزید بڑے ڈرامے بھی اس وقت بھی ان کے پاس چند ایک آفرز ہیں اس میں سے وہ کسی کو پک کر سکتی ہیں کسی کو اوکی کر سکتی ہیں تو پھر ظاہرے ایک بڑا ٹف شیڈیول ایک بڑا مصروف یہ سال گزرنا ہے تو اس طرح سے سامیہ خان کی جو پریڈکشن ہے جو ان کا اندازہ ہے وہ کسی حد تک درست بھی دکھائی دیتا ہے اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک سامیہ خان کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے اور کیا دوہزار چوبیس میں یہ رشتہ اور یہ سارے معاملات تیہ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے اور پھر دوہزار پچیس میں شادی ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی آنے والے وقت میں اس پر مزید بھی بات کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ